السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب کے دوستو آج کی جو خبر آ رہی ہے اس کا تعلق مولانا جرجیس صاحب سے ہے جماعت اہل حدیث کے معروف شولہ بیان خطیب اور مولک مولانا محمد جرجیس سراجی جلد ہی جہل سے باہر آئیں گے اطلاع کے مطابق گجشتہ چودہ فروری کو الہاباد ہائی کورڈ میں مقدمے کی سماعت ہوئی تھی سماعت کے وقت الہاباد ہائی کورڈ کے جسٹس رام منوحن نارائن مشرا نے معاملے پر غور کیا مولانا کے وکیل عبداللہ سعود عثمانی نے پیروی کی مختلف ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق آج تین مارچ دوہزارتیہ اس کو عدالت نے مولانا جرجیس کی زمانت کی اپیل منظور کر لی ہے اور وہ بہت ہی جل جل سے باہر آ جائیں گے مولانا جرجیس کی زمانت کی خبر شوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ان کے محقبان اور چاہنے والوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ان کے وکیل عبداللہ سعود عثمانی کی محنت اور کوشش کی ستائش کر رہے ہیں مولانا جرجیس کی زمانت پر معروف مقرد شیخ عبدالغفار سلفین شوشل میڈیا پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ نے جیل میں جو دن گزارے ہیں وہ جس قدر ان کے لئے عذیتناک رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے اہل خانہ ان کے والدین ان کی بیوچے ان کی محبین کے لئے سبر آزمہ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ افسوس ہندوستان میں مسلمانوں کی تہین تہائی سنگین اور فرقہ وارانہ ماحول کے باوجود شیخ کے جیل جانے پر جس طرح بعض حلقوں میں خوشیاں منائی گئیں بٹھائیاں تک باٹی گئیں اور ان کی اس مسئیبت کو اپنے باطلہ قائد کی تائید کے طور پر استعمال کیا گیا اس سے زیادہ افسوس رہا کچھ نہیں ہو سکتا انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی شیخ پر لگائے گئے الزامات کا بھی پردہ فاش ہوگا اور وہ اس پورے کیس سے باعثت بری بھی قرار دیا جائیں گے اور ان کے خلاف ساجشے رچنے والوں کے لئے اپنے انجام کو پہنچیں گے واضح ہے کہ مولانا جرجیس کو مبینہ طور پر ایک قسمت دری کے معاملے میں گجشتہ سال ستمبر میں وارہ نسی کے ایک ایک اوڈ نے دس سال کی سزا سنائی تھی جس کے بعد سے مولانا گجشتہ تقریباً چھے ماہ سے جیل میں ہیں معاملے کے سمات کے بعد اب رہائی کے امکانات روشن ہوئے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا مختصر سا معاملہ جس کا تعلق جرجیس صاحب سے تھا اور بہت اچھی خبر کر نکل کر آئی ہے دوستو آپ کا اس کی متعلق کیا کہنا ہے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار کر چینل پر آئے ہیں تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیجئے چلی دوستو پر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نے ویڈیو میں کسی نے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ